بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے گوائکم ترٹی پٹینسی میں یہ سردرد کی بہترین میڈیسن ہے ایسا سردرد جو گردن تک پھیل جائے ریڈیئیٹ کرے دودھ سے نفرت کرنے والے اور پھل کو زیادہ کھانے والے شعب یعنی یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی یہ بتا رہے ہیں سیمڈم کہ دودھ سے نفرت کرتا ہے اور پھل کھانے کا شوق ہے اس کو خوش کھانسی ہوتی ہے اس کو سانس بدبودار گلے میں دکھن اور سجن یہ جو ٹانسلزیں اس کے سویل کر جاتے ہیں اور ٹانسلز کی ٹانسلائٹس کی بہترین میڈیسن ہے یہ یہ جو گوائکم ہے نا ترٹی پٹینسی میں اس کو ٹو ہنڈیڈ میں دے سکتے ہیں آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا ہم ایکشن دیکھتے ہیں گوائکم کا جوڑوں میں درد ہو سجن ہو گٹھیا کی تکلیف ہو کندوں بازوں اور ہاتھوں میں گٹھیا کی وجہ سے درد ہو یہ چھوٹے پین چھوٹے جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے نا چھوٹے دردوں کی میڈیسن ہے یہ شیاطک نرد پین کی بھی یہی میڈیسن ہے کمر درد ہو ڈنگ لگنے والا درد ہو تو یہی میڈیسن دی جاتی ہے گلے کے غدود کی سوزش گلہ خراب اور گلہ سرخ یہ جو کووہ نا نٹکا ہوا ہی ہے ہمارے موں کے اندر یہ بلکل سرخ ہے اور اندر سے جو فوڈ پائپ لائن ہے وہ نیرو ہو جاتی ہے سویلنگ کی وجہ سے یہ ان لوگوں کی میڈیسن ہے آنتوں میں بے قیدگی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے جن کی یہ میڈیسن ہے ہوا بکسرت خارج ہوتی ہے پشاب کرنے کے بعد پشاب والی نالی میں جلن ہوتی ہے اور پھر چوبن بھی ہوتی ہے مریض خوش کھنسی میں مرتلا رہتا ہے کندوں میں درد مریض میں سر سے لے کر پیٹ تک درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں اور مریض میں پھر سر کی پچھری طرف یہاں درد ہوتی ہے کندے اور بادوں کا اکڑ جانا یعنی کریم سے بھی پڑتے ہیں اور پھر ٹکھنوں اور جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے اس میں بھی یہ آپ تین سے چار مرتبہ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں اب ہم اس کی ڈوز دیکھتے ہیں تھرٹی پٹینسی ہو چاہے ٹو ہنڈڈ ہو اگر ٹو ہنڈڈ پٹینسی ہوگی تو ویکلی آپ دیں گے لیکن عام طور پر چھوٹی پٹینسی میں اسی لئے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے یا ڈاکٹر ایڈوائیز کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ چار کی وجہ چھے مرتبہ ایک دن میں لے رہیں تو کوئی فرق نہیں لیکن ہائی پٹینسی کی میڈیسن اسے ایوائی ڈی کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بغیر لمبے عرصے تک ہائی پٹینسی کی میڈیسن نہیں لے سکتے اسی طرح یہ میڈیسن ہے تو یہ تھرٹی پٹینسی میں لیں گے تو ڈائریکٹ بھی آپ لے سکتے ہیں تین ڈراف لیکن کچھ لوگ ذائقے کی وجہ سے کہ اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے تو وہ پانی میں لینے پسند کرتے ہیں تو پھر چمچ میں جتنا بھی پانی آتا ہے اس میں آپ پانچ سے دس کترے ڈالیں اور دن میں چھ سے سات مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اس کو اگر چمچ میں لینی ہے آپ نے پانچ کترے ڈالیں اگر چھوٹا بچہ ہے چار سال کا چھ مہینے کا تو پھر ایک کترہ بھی ڈال سکتے ہیں دن میں چار مرتبہ دے دیں تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کرنا ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ نخیر کے گا اللہ عافیٰ